آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پڑھائی کی ٹریک کی پڑھائی کیسے کرنی ہے تو پڑھائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پڑھائی کا ایک ماحول بنانا ہے جب ماحول اچھا ہوتا ہے تب ہی پڑھائی کرنے میں من لگتا ہے جیسے آپ کہیں براج جاتے ہیں تو وہاں بینڈ باجہ بج رہا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے تو آپ کو بینڈ باجہ نہیں بجانا ہے لیکن آپ کو ایک پڑھائی کا اچھا ماحول بنانا ہے اچھا ماحول بنانے کا مطلب آپ جہاں پر بھی پڑھائی کریں وہاں آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کریں بھلے ہی آپ جمین میں دری بچھا کے پڑھائی کریں میں نہیں کہتا کہ آپ کو میج اور چیئر ہونی چاہیے آپ جمین میں دری بچھا کر پڑھائی کریں لیکن آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کریں تو ایک پڑھائی کا ماحول جب اچھا ہوتا ہے تو اچھی پڑھائی آپ کر پاتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے اسے نہ ہی آپ کو switch off کرنا ہے نہ ہی اس کا notification off کرنا ہے نہ ہی اسے silent پر رکھنا ہے اس موبائل کو سیدھا آپ اپنے room سے باہر رکھنا ہے آپ کو موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں موبائل کو silent میں کر دیتے ہیں کہتے ہیں اس کا notification off کر دیا ہے اب وہ silent میں ہو گیا ہے اب ہمیں وہ disturb نہیں کرے گا آپ کا mind موبائل کی طرف لگا رہے گا آپ کا mind ہمیشہ divert ہوتا رہے گا تو آپ کا پڑھائی میں من نہیں لگے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ جس subject کو پڑھ رہے ہیں جیسے آپ physics کو پڑھ رہے ہیں تو physics آپ کے mind میں physics ہی ہونی چاہیے آپ کے mind میں کسی دوسرے teacher کا subject نہیں ہونا چاہیے آپ کے mind میں صرف physics ہونی چاہیے جس lesson کو آپ پڑھ رہے ہیں اس lesson کو آپ کو class میں یا coaching میں پڑھایا گیا ہوگا وہ آپ کے mind میں ہونا چاہیے اور جس teacher نے پڑھایا ہے اس teacher کی photo آپ کے mind میں ہونی چاہیے آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے سنڈے کو آپ نے کرکٹ کھیلا آپ نے دو سکس مارے تھے اگلے سنڈے کو آپ کا کرکٹ ہے اس میں آپ کتنا اچھا بہتر پرفورمنس کر پائیں گے ایسا کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے آپ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں پڑھنے کے بعد آپ کھا لیجے پڑھنے سے پہلے آپ جیسے پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو آپ یاد ہی چار روٹی کھاتے ہو تو آپ دو روٹی کھائیے دو روٹی کھاتے ہو تو آپ ایک روٹی کھائیے پڑھنے کے بعد آپ پھر پورا پیٹ بھر کے کھا لیجے لیکن پڑھنے سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھئے تو آپ بیٹھ کر پڑھائی کیجے کچھ لوگ لیٹ کر پڑھائی کرتے ہیں جو لوگ لیٹ کر پڑھائی کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر تو پڑھائی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سو ہی جاتے ہیں ان کا پڑھنے میں منی نہیں لگتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد ان کو نیند آئی اور وہ سو گئے تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو بیٹھ کر ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا پڑھنے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے سورگل والا ماحول نہیں ہونا چاہیے ایک آندھ میں بیٹھ کے پڑھائی کیجئے وہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو ایسے آپ سفل ہو سکتے ہیں